بہت ہی خوبصورت علاوہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اس کو ڈیتھ سیل کی طرف لیکٹیکیوٹ کرنے کے لئے لے جائے جاتا ہے تب آپ کا علاوہ شروع ہوتا ہے جی جی آہ لازٹ ایمٹیشن آف ٹرائسٹ میں بھی جب ایک خاص صورتحال ہوتی تب ایک اور فلم اس کا نام ویری ذہن میں نہیں رہا جس میں جیل بریک ہوتا ہے آہ بائلنس کے حوالے سے تھی نیجرل باؤن کلر نیجرل باؤن کلر تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں تمام تر جگہوں پہ ایک جو ڈیتھ کا تاثر ہے وہ زیادہ ہے اگرچہ وہ دوچند کرتا ہے کیونکہ جس وقت آپ کا علاوہ شروع ہوتا ہے تو گویا وہ جان بڑھ جاتی ہے اور لوگ واقعی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو موت کی سزا ہو چکی تو کیوں آپ کو ان ٹیونوں کے لئے ہی چنا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ سروں کا تاثر ایسا ہوتا ہے کچھ سوچویشن کے لحاظ سے وہ مجھے فلم دکھائی جاتی ہے پہلے جیڈ من ورکنگ جو تھی میں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں آپ علاوہ کریں تو اس وقت بھی میں نے راگ شونی کا علاوہ کیا تھا کیونکہ اس کو تاثر ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ جو غمناک ہوتا ہے تو اسی لئے ہمارے جب سنگیت میں راگ ہیں ایسے راگ ہیں جن میں وہ تاثر بیدا ہوتا ہے وہ ان کے سیکشن کی جاتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ من ووکنگ کا تھوڑا سا آپ اللہ آپ ہمیں سنا دیں وہ تھے گانا تھا نہیں لیکن اس میں میسے تھا پیار محبت خان صاحب بہت سارے آپ کے نغمے ان کی کاپیز ہوئیں دوسرے ملکوں میں اور وہ جو کاپیز ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی تھرڈ ریٹ کاپیز تھی وہ ہمیں بھی محسوس ہوا نہ وہ آواز تھی نہ وہ ریدم تھی اور نہ وہ پاکیزگی تھی جس طرح آپ نے ان کو گایا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کچھ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ پہلے یہ الزام تھا کہ پاکستانی کاپی کرتے ہیں اور اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں اور دوسری اس بات کا مجھے رنج ہوتا ہے کچھ ایسی ڈیوشنل چیزیں ہوتی ہیں جو صرف پاکیزہ ہوتی ہیں جن کے لیے ایک تقدس ہوتا ہے معرفت کی چیزیں ان کا جب حشر بگاڑتے ہیں مثال کے طور پر اللہ ہو کو آئی لاغ یو کر رہا یہ بہت زیادتی ہے تو اس چیزوں سے بڑا فسوس ہوتا ہے موسیقی اردو میں مہیا امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا پیشکا رام اس کی طور پہاڑی راگ میں کمپوز کیا موسیقی خان صاحب آپ یہ فرمائے کہ آپ نے اپنے نام کیوں بدل لیا تھا بچپن سنے کہ آپ کا نام پرویز ہوتا تھا جی مجھے بچپن میں پرویزی نام میں رکھا گیا تھا گھرولے مجھے میری بڑی بہنیں مجھے اب بھی پیجی کے نام سے پکارتے ہیں میرے پرانے دوست جہاں وہ مجھے پیجی کے نام سے بیاد کرتے ہیں نہیں تو کیا وجہ ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے ایک صوفی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے جب میرے والد صاحب نے مجھے پرویز کے نام سے آواز دی تو وہ چونک ہے انہوں نے کہا کہ یہ نام فوراں بدلیں آپ انہوں نے کہا یہ اس کی وجہ انہوں نے کہا یہ سرکار دوارم کا خط جو تھا ایران کے بادشاہ کا نام تھا پرویز اس نے خط پڑ دیا تھا تو آپ اس کا نام فوراں پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نام تجویز کریں پھر انہوں نے دو پھر مراقبے میں گئے وہ کافی دیرے تک پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصر تعلی رکھا اور یقیناً یہ نام بہت مبارک ثابت ہوا خان صاحب آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں آپ بھی کسی کو سنتے ہیں جی ہے میں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں مختلف سنفر میں کلاسیکل میں میں استہاد بڑے غلام علی خان صاحب استہاد امیر خان صاحب استہاد سلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں اور پلے بیک سنگل میں مجھے میٹم نور جہاں لیتا مانگیش کر آشا بہنسلے مجھے پسند دیں کیا کہنے اسے کہتے ہیں کہ دیر آیا درست آیا جب ورلڈ کپ جو پاکستان نے حاصل کیا جہاں پہ ہمارے کرکیٹیرز جو ہیں ان کی فارم نے کانٹریبیوٹ کیا وہاں پہ آپ کا بھی بہت چرچہ ہے آپ کا بھی بہت تذکرہ ہے شاید جو پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں گائیکی کو بھی عمل دخل تھا تو یہ کس طرح بات ہوئی آپ وہاں پہ موجود تو نہیں تھے ڈریسنگ روم میں آسٹریلیا جب قدرتی اتفاقن میں بھی آسٹریلیا میں تھا مگر میں دوسرے شہر میں تھا تو پاکستان مسلسل لگاتار میں چھا رہا تھا تو میں نے پھر فون پہ بات کی میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر ہمارا ایڈلیڈ میں وہ فنکشن تھا اس میں چالیس ملکوں کے فنکار تھے اس میں سریفہرس میرا نام لکھا ہوا تھا سب سے اچھا اپنے ٹیم کے کپتان کو اور دوسرے کھلاڑیوں کو سب کو یہ کہا کہ آپ میرے جذبات آپ کے ساتھ ہے اور میں نے اپنی سپیشل دو کا واقعی ریکارڈ کر کے ان کو بھیجی ایک تھی اللہ ہو اور ایک ناشریف تھی اس کرم کا کرم شکر کے سیدہ اور یہ رات دن وہ سنتے رہے اور اس جذبے کے تحت انہوں نے میرے چیتا سبحان ساتھ سنوں کا بہتہ دریا تیرے نام اور آج کی شام تیرے نام کس کے نام یقین خواتین و حضرات نصرت فتح علی خان کے نام خواتین و حضرات پی ایس ایلیٹ بیس لینڈ کا خالق ایک جگہ لکھتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑی ٹیلنٹ ہوتی ہے کوئی جو بڑا عدیب ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے گلوکار ہوتا ہے اس کا تعارف آپ جن لفظوں میں بھی کروائیں پر لفظ ضائع جاتے ہیں لفظوں کا زیان ہوتا ہے ہم اگرچہ لفظوں کے صداگر ہیں لیکن ہمارے پاس بھی وہ لفظ ہرگز موجود نہیں جن کے ساتھ ہم نصرت فتح علی خان کا تعرف کروائیں بس یہ ہے کہ خانسہ پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل حوالے سے پاکستان کو متعرف کیا موسیقی کے حوالے سے اور ہماری جو بہت ہی رچ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے اب ہمارے ہاں کچھ غلامانہ ذہنیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے کسی آرٹسٹ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ویسٹ کا حوالہ ضرور لاتے ہیں چنانچہ بڑا عدیب بھی وہی ہوتا ہے جہاں ویسٹ میں اس کے ترجمے ہوں اور اسی طرح گلوکاری کے حوالے سے میں حاشا وکر اللہ اس حوالے سے خان صاحب کی تعریف نہیں کر رہا لیکن یہ ایک آنر ہے کہ مثلا تین فلم میں ہالی ووڈ کی جو بلوک بسٹر کہلاتی ہیں ان کی موسیقی خان صاحب نے دی ان میں لازٹ ٹیمٹیشن آف کرائیسٹ آپ کو یاد ہوگی اس میں دس سینٹ ایک تازہ ترین فلم ہے جس کے حوالے سے یہ موسیقی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیڈ مین ووکنگ جو بہت ہی معروف فلم ہے اس کے جو پس منظر میں موسیقی تھی وہ بھی خان صاحب نے دی چنانچہ خان صاحب کا علاوہ جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا ہے خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آغاز میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی آواز اس قابل ہی نہیں کہ آپ گلوکار بن سکے آپ گاہ ہی نہیں سکتے لیکن پھر کوئی موجزہ ہوا کوئی نظر کرم ہوئی کسی کی یا کچھ ایسے حالات ہوئے کہ آپ پوری دنیا میں گلوکاری کے حوالے سے پہچانے گئے وہ کس کی نظر کرم تھی کوالی کا گرانہ ہمارا ہے اور ہمارا شروع سے تعلق بزرگان دین سے صوفیہ کرام سے اور یہ انہیں کی برکت ہے کہ میں پرفارمنس کر رہا ہوں کیونکہ شروع میں جب میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جتنے میرے تمام شکر تھے والد صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گاہ سکتے نہیں اور میرا واضح تھا نا برا تھا کہ مجھے خود اچھا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں مگر کچھ یہ اس کو تو میں ولایت کہوں گا کہ ایک درگاہ ہے عجمیر شریف وہاں سے ایک خط آیا کہ ہم نے فتیلی خان کا جانشین مانگا ہے تو وہ ہماری دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد اور آپ کو یقین کریں میرے والد صاحب کے انتقال کے اور چالیس میں کے درمیان آپ کتنا عرصہ ہوگا میری پہلی زندگی کی پرفارمنس وہ میرے والد صاحب کے چالیس میں پہ تھی اور جب میں نے گایا وہاں تو وہ سبھی جتنے بھی ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے گانے بھی جانے والے لوگ تھے سب نے بہت تعریف کی کہ بہت اچھا ہے یہ آپ کی پہلی پرفارمنس اور اس کے تعلق میں کہتا ہوں کہ میری ہماری سلسلہ چشتی ہیں صابریہ میں بیعت ہے میری خیال محمد دیوان شاہ صابری ان کا فیض ہے جو ہمارے پورے خاندان پہ اچھا آپ کی پیدائش فیصلہ باد کی جی بلکہ انیس سو اٹالیس میں پیدا ہو گئے تھے یعنی گویا سر اثر پاکستانی فیصلہ باد کا کیا انفلونس آپ پہ ہوا اس سرزمین کا اس مٹھی کا قرض ہے آپ کا اور آپ نے پوری دنیا میں کہاں آپ فیصلہ باد سے اٹھتے ہیں اور واشنگٹن کی سٹیٹ یونیورسٹی میں جا کے موسیقی کی تعلیم دیتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے فیصلہ باد میرا اپنا شہر ہے اور وہاں میرا بچپن گزرا میرے سٹرگل کے دن میرے محنت کے دن وہ فیصلہ باد کے یادگار دنوں میں سے ہیں مجھے کبھی نہیں بھول سکتے ہیں موسیقی کے علاوہ کیا کیا شوق تھے آپ موسیقی کے علاوہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق تھا دیکھنے کا میرے بھائی جو چاہتا ہے بھائی وہ بہت اچھے پریئر تھے ان کے ساتھ جاتا رہے دار وقت براؤن میں جاتے رہنا کبھی ایسا بسے مجھے بچپن سے گھانے کا شوق تھا سنا نہانے کا اور کھانے کا بھی شوق تھا گھانے کے علاوہ نہانے کا تو مجھے شوق نہیں تھا مجھے پانی سے بہت خوف آتا ہے ہمارے گھر کے نزدی کی ایک نہر ہے وہاں میرے دوستوں نے مجھے دھکا دے دیا اور مجھے بڑی مشکل سے ہم شکر گزار رہے ہیں اس شخص کے جس نے آپ کو بچا لیا اور کھانے کے حوالے سے سنیں کہ ایک دفعہ آپ کوئی پلاؤ وغیرہ کھانے گئے تھے اور وہاں پکڑے گئے تھے یہ کیا ہوا وہ ان دنوں بچپن کی بہت ہے فلم لگی ہوئی تھی منزل ہم سارے دوستین میرے ساتھ دو دوست ہیں ہم منزل فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے فلم دے کے واپس آئے تو ہم جان کی ان مرک پلاو ہمارے بڑا مشہور ہے ہم نے کہا چلے پلاو کھاتے ہیں جانکے ہمارے پاس تینوں کے پاس آٹھ ہٹھ آنے تھے ڈیڑھ رویہ تھا ہمارے پلاو تو اسی دن انہوں نے پلاو کا ریٹ بڑھا دیا جب ہم کھانا کھا کے پلاو کھا کے دکھ لے تو انہوں نے کہا جی آپ تین رپیہ دے ہیں ہمارے پاس ریٹ رپیہ انہوں نے ہمیں بٹھا دیا ساری رات بٹھا دیا کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت ایک سلسلہ ہے کہ بزرگوں کی ایک انعائت ہوتی ہے آپ پر اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ میں بھی ٹیلنٹ ہو تو تب ہی بات بنتی ہے آپ کے جو والد صاحب تھے ان کی خواہش تھی کہ آپ کو ڈاکٹر بنایا جائے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن نصرد فتح علی خان پوری دنیا میں ایک ہے اور اب بھی آپ ڈاکٹر ہیں کیونکہ جو محبت کے مارے ہوتے ہیں جو دکھ والے ہوتے ہیں جو اداس ہوتے ہیں ان سب کی دوا آپ کے پاس ہوتی ہے تو پہلی دوا جو ہے پہلی میں تھوڑا سا کلاسیکل پیش کروں گا اچھا ٹھیک یمن اچھا ہے خان صاحب آج کے اخبار میں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ میڈونہ کے ساتھ گا رہے ہیں تو آپ میڈونہ کو ملے ہیں میرا منتا ہے کہ ملاقات ہوئی میڈونہ سے دو تین دو ملاقات ہوئی اچھا کس قسم کی ملاقات ہوئی میرا پروگرم سننے کے لیے آئی ہے اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ گانا چاہتی ہوں اچھا اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ میڈونہ کے ساتھ آپ کس قسم کا گانا گائیں گے وہ ورجن کمپنی ہے بہت بڑی وہاں کی امریکن ریکورڈ کمپنی ہے وہ کچھ ایسا بنا رہے ہیں ایلبم ایک پورے انٹرنیشنل فیم کے آرٹسٹوں کا اچھا مثلا پاورٹی میڈونہ یا اس قسم کے وہاں کے اورینجر جو ہیں وہ بھی بہت نامور ایسے زبین مہتا جیسے لوگوں کو جی جی بلکل بہت فیمس جو اورینج کر رہے ہیں اچھا آپ یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ پہلی مرتبہ جب آپ گئے ہیں وہاں پہ امریکہ میں تو وہاں پہ پیٹر گیبریل جو تھے ان کا کوئی سٹوڈیو ہے جس میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں مختلف جو گلوکار باہر سے آتے ہیں ان کی آوازیں اور جب آپ کو انہوں نے ریکارڈ کیا تو خواتین وزرات ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جس کمپیوٹر پر مختلف گلوکاروں کی آوازیں ریکارڈ کرتا ہوں تو نصرد فتح علی خان جب پلٹاتے تھے اپنی آواز کو تو کمپیوٹر پیسے رہ جاتا تھا یہ واحد شخص ایسا ہے اور اس کے بعد آپ کی ان کے ساتھ بہت طویل دوستی میں نے بہت کام کیا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مغرب کی دنیا میں مجھے پیٹر کیپریٹ ہے دو شیر اپنے والد اور اپنے تایا مرہوم استاد فتح علی خان بھارک علی خان کی بنائی ہوئی کمپوزیشن اور ان کے انداز میں تھوڑا سا پیش کروں گا کیونکہ یہ انداز وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے اور مجھے بچپنج سے ان کو سننے کا جو تجربہ ہوا تھوڑا تھوڑا تھا میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کی فرمایش پر احسان دانش کی غزل ہے اس کی بول بانٹ اور تقرار یہ دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے اس دور میں اس کی بول بانٹ اور اس کی کمپوزیشن کی جو اٹھان ہے آپ نے ایک خاص اہد جو تھا اس کو زندہ کر دیا اور یقیناً آپ کے والد صاحب میں جو کمال تھا اس کے اثرات بھی اور اس کے اثرات اس حد تک جو ہمارے دلوں کو چھوٹے ہیں آپ کی آواز میں ہم نے سنے بہت بہت شکریہ اس وقت صورتحال کچھ جو ہے کہ پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں چاہے وہ شخص ایفریکہ کا ہو امریکہ کا ہو یا یورپ کا ہو وہ گنگناتہ پنجابی میں ہے چنانچہ پنجابی کے حوالے سے جو ایک پاکستانی زبان ہے میرا خیال ہے کہ جتنی کانٹریبیوشن آپ کی ہے دنیا میں کسی اور شخص کی نہیں ہے تو آپ کا دل اس طرف آتا تھا تاثر اس میں زیادہ تھا گائکی اس میں زیادہ تھی ردم اس میں زیادہ تھی کیا وجہ تھی پہلے لوگ اس کو ایوائیڈ کرتے تھے پنجابی ایک تو میری مادری زبان ہے دوسرا پنجابی میں جو ایک تاثیر ہے وہ بہت کم زبانوں میں ہیں کیونکہ صوفیہ نے بھی پنجابی میں کافیاں لکھیں دو اے لکھے اور مجھے پنجابی زبان سے عشق ہے اور خاص طور پر صوفیہ کا کلام گانے سے مجھے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ جو پوری دنیا سے فیضیہ ہوتی ہے اچھا باہر جب آپ کانسٹ کرتے ہیں تو وہاں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجابی کے جو بول آپ گا رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اب تو میری گائی ہوئی جو چیزیں پنجابی کی ہیں جی ان کا کافی زبانوں میں سرجمہ ہوا ہے جرمن زبان میں ہوا ہے فرنچ میں ہوا ہے انگلش میں ہوا جیپنی زبان میں ہوا ہے شروع شروع میں اس کانشنس تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری زبان کو وہ نے سمجھتے پہلی زبا پہلی زفا جب ہم پرفارمنس کے لیے گئے تو ہم نے وہ اپنی گائی ہوئی قوالیوں کا ترجمہ انگلش میں کروا کے پہلے ان کو سناتے تھے تو فرانس والے کہنے لگے فرانس میں پروہم آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پر ظلم نہ کریں آپ کی پرفارمنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو چھوٹے مہاتمہ بودھ کی صورت میں لیا جاتا ہے میرا گانے کا سٹائل جب آنکھیں بند کر کے کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے خان صاحب آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں آپ بھی کسی کو سنتے ہیں جی ہے میں کچھ آرٹسٹ ایس ہیں جن کو میں سنتا ہوں مختلف سنفوں میں کلاسیکل میں میں مستحاد بڑے گلاہ مالی خان صاحب مستحاد امیر خان صاحب مستحاد سلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں اور پلے بیک سنگل میں مجھے میٹم نور جہاں لیٹھا مانگیش کر آشان بہنسلے مجھے پسند اور اس کے علاوہ مجھے انسٹرومنٹر بہت پسند